یہی ہے فاطمیہ کہ یہی ہے کہ ایک ہستی آئی اور جتنے اندھیرے تھے سب کو ختم کر دیا سب کو ختم کر دیا یہی وجہ ہے کہ یہ کتنے بڑے بڑے لوگ جب تاریخی چیزیں پڑھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں جیسی حضرت سیدہ پر پہنچتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں کیوں نور ہے اگر اندر ذرا سا بھی صاف ہوتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے فوراں کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ میں ہدایت پا گیا تجانی صاحب جتنے بھی بڑے لوگ ہیں بھئی آپ کیسے ادھر آئے کہا میں جب متعلق کر رہا تھا کرتے کرتے جب میں دروازے پہ پہنچا دشمن نے آگ لگائی دروازے کو جلایا دروازے کو لیکن اس جلے ہوئے دروازہ آج تک لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ ہم نے کام ختم کر دیا ہے کام شروع ہوا تھا یہ ہمارے لئے ہے لیکن یقیناً سخت تھا یعنی یہ آسان نہیں تھا جانے مہترہ ہم تو بہت اچھے دور میں زندہ ہیں الحمدللہ کہ ہمارے پاس اتنے میڈیم ہیں ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ ہم بہت آسانی سے تشخیص دے پاتے ہیں سچ کیا ہے برا کیا ہے اب وہ دور چلا کیا کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کسی ایک کے پاس تھا میڈیا بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے آپ کے پاس خبریں ہر طرف سے آ جاتی ہیں ہاں الگ بات ہے کہ میں خود سو رہا ہوں تو پھر کوئی نہیں جگا سکتا دیکھیں ایک آدمی سو رہا ہوتا ہے اس کو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو نا آپ اس کو جگا نہیں سکتے ہیں اگر کوئی آپ سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو نہیں جگا سکتے ہیں وہ سونے دیں پھر اس کو آپ وہ اٹھے گا پیسی ٹینشن دے گا آپ کو سلوات زیدہ محمد والے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کو وجود سے باہر نکالیں آپ یقین کریں جانے محمد دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ مادی دنیا ہے اس مادے نے ایک دن ختم ہو جانا ہے فنا ہو جانا ہے اور یہ مادہ کہیں پہنچائے گا نہیں اگر جب تک اسے ہم آخرت کی طرف نہیں لے گے جائیں گے کچھ نہیں ہوتا اگر اس دنیا سے کوئی چیز چلی جائے انسان کی اصل دنیا وہ ہے جہاں قرآن کہہ رہا ہے وہاں تم ہمیشہ رہو گے وہ حیصل دنیا اور وہ کون ہے اس دنیا کس کے پاس ہے دنیا وہ انہی ہستیوں کے پاس ہے اگر ہم نے ان ہستیوں کو راضی کر لیا تو ہم وہاں پر بھی اگر ان سے خدا نہ خواستہ ان کو راضی نہیں کر پائے تو پھر کوئی عالم نہیں ہے یہی تو وجہ ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ بز اتمنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک کیا اور جس نے مجھے غزبناک کیا اس نے خدا کو غزبناک کیا جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی ہے اب کیا آج ہم حضر سیدہ کو سکون دے رہے ہیں یقین ہے خدا نے کہا اسلام بی بی کو ہم تو انہی کے دعاوں کا نتیجہ ہیں بی بی بیدی مجھے